وائیڈ لائف سنچریز آف جینڈ کے پڑھ لیتے ہیں یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جینڈ کے سریز میں اس سے پہلے ہم نے نیشنل پارکس پڑھا تھا ٹھیک ہے تو ٹوٹل ففٹین وائیڈ لائف سنچریز آف جینڈ کے میں ہیں یہ میں نے ففٹین کا نام دیا ہے یہاں پہ ایک ہے تھاجی واس وائیڈ لائف سنچری ٹھیک ہے تو میں آپ کو میپ کے ذریعے دکھاتا ہوں کہاں پہ کون سی وائیڈ لائف سنچری ہے یہ دیکھیجے آپ یہاں لیپٹ میں یہاں گلمگ لچیپورا اور لیمبر وائیڈ لائف سنچری یہ جو سرکل دکھاتا ہیں یہ وائیڈ لائف سنچری وائیڈ لائف سنچری سے آپ دیکھ لیجئے of وائیڈ لائف سنچری سرنسر مانسر رام نک رک وائیڈ لائف سنچری اور یہاں سب سے نیچے کٹوہ میں جسروٹا وائیڈ لائف سنچری ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں لطاق لہ ڈیوزن میں دو آتے ہیں کارو کرم وائیڈ لائف سنچری اور چینگ تھینگ وائیڈ لائف سنچری ٹھیک ہے اور جب بھی ہم وائیڈ لائف سنچری پڑھیں گے تو دو تین چیزیں ہمیں امپورٹنٹ ہوتی ہے یاد رکھنے کی ایک دو نام دسٹرک ٹھیک ہے یئر آف نوٹیفکیشن اور ایریا اور جو میں یہ پڑھا ہوں گا میرا اپروچ رہے گا دسٹرک وائز اپروچ ٹھیک ہے تو ہم دسٹرک وائز لیں گے وائیڈ لائف سنچری کو تو ان کو اسے حساب سے پڑھیں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں بارہ ملا سے جس میں سب سے زیادہ وائیڈ لائف سنچری ہیں تین ایک ہے گل مرگ وائیڈ لائف سنچری لچی پورا وائیڈ لائف سنچری اور لیمبر وائیڈ لائف سنچری اور ان تینوں کا جو یہ آف نوٹیفکیشن ہے وہ سیم ہیں نائنٹین ایٹی سیون نائنٹین ایٹی سیون اور نائنٹین ایٹی سیون اور گل مرگ کا جو ایریا ہے وہ ہے وان ایٹی سکیر کلومیٹر لچی پورا کا ایریا ہے ایٹی سکیر کلومیٹر یعنی ہنڈرن کلومیٹر لیس دین گلمگ وائیڈ لائف سنچوری اور اس کاف لنبر کاف یاد رکھ لیجئے گا ٹوئنڈی سکس سکیر کلومیٹر گلمگ وائیڈ لائف سنچوری ان تینوں میں سب سے ایپورٹنٹ ہیں اور یہاں پہ یہ مشہور ہیں مسک دیر کے لیے ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی یہاں پایا جاتا ہے ہانگل سیرو براؤن بیر لیپر بلیک بیر اینڈ ریڈ کوکس ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا گلمگ وائیڈ لائف سنچوری لسچی پورا وائیڈ لائف سنچوری اور لیمبر وائیڈ لائف سنچوری یہ تینوں آتی ہیں بارہ ملا میں اس کے بعد انت ناغ میں دو وائیڈ لائف سنچوری ایک ہے اویرو آرو وائیڈ لائف سنچوری دوسرا ہے راج پاریاں یا دکسم وائیڈ لائف سنچوری اویرو آرو وائیڈ لائف سنچوری پہل کام میں ہے اس کا year of notification 1987 میں ہے اور اس کا جو area ہے وہ ہے 425 سکر کلومیٹر اور یہ جو آویرو فارسٹ ہے یہاں آویرو آرو وائیڈ لائف سنچوری میں یہ رہتا تھا مہاراجہ جب دوگرا رول چاہتا تھا یہاں پہ تو مہاراجہ کا یہ ہنٹنگ گراؤنڈ رہتا تھا وہ یہاں پہ شکار کرنے چاہتا اور آویرو آرو وائیڈ لائف سنچوری جو ہے یہ بناتا ہے ایک پارٹ داشی کام آویرو تھاجواس کانگلومیریٹ کا ایک پارٹ بناتا ہے اس کے بعد آتا ہے راج پاریا وائیڈ لائف سنچوری اس کا year of notification ہے 2002 اور اس کا area ہے 20 سکر کلومیٹر یہ آپ area اس کا ایسے یاد رکھ سکتے ہیں دیکھیں 2002 اس کا year of notification ہے تو لاسٹ کے دو دیجٹ آف کٹ لیجے تو 20 سکر کلومیٹر اس کا area ہے اور یہ راج پاریا یا دکسم وائیڈ لائف سنچوری اس کا نام جو ہے وہ آیا ہے راج پاریا نالہ سے جو یہاں پہ ٹرین کرتا ہے تو یہ دونوں وائیڈ لائف سنچوری انتناگ میں ہیں اس کے بعد آتا ہے لہ کی دو وائیڈ لائف سنچوری ایک ہے کاروکرم اور دوسرا ہے چینگ تھینگ یا کولڈ وائیڈ لائف سنچوری کاروکرم اور چینگ تھینگ ان دونوں کا ایک ہی year of notification ہے وہ ہے 1987 اور کاروکرم کا جو area ہے وہ ہے 5000 سکر کلومیٹر چینگ تھینگ کا اس سے 1000 سکر کلومیٹر کم ہے یعنی 4000 سکر کلومیٹر اب یہ جو کاروکرم وائیڈ لائف سنچوری یہاں پہ پایا جاتا ہے چیرو اور تبتین انٹی لوگ ٹھیک ہے اور یہاں پہ extensive study کیا تھا پروفیسر چندرہ پرکاش کالا نے کبھی کبھی question بھی آتا ہے کہ پروفیسر چندرہ پرکاش کالا نے کہاں کس national park میں کس وائیڈ لائف سنچوری میں extensive study کیا گیا ہے تو اس نے کاروکرم یا نبرا شیوک وائیڈ لائف سنچوری میں extensive study survey کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پایا جاتا ہے چیرو اور تبتین انٹی لوگ اس کے بعد جو یہ چینک تھیں cold desert وائیڈ لائف سنچوری جو ہے یہاں اس کا year of notification 1987 اور اس کا area ہے 4000 سکر کلومیٹر یہاں پہ دو جو لڈاپ کی famous لیکس ہیں ایک سموریری اور پینگگونگ سو یہ دونوں اسی area میں آتی ہے ٹھیک ہے چینک تھیں cold وائیڈ لائف سنچوری میں آتی ہے اس کے بعد جمعو میں بھی دو وائیڈ لائف سنچوریز آتی ہیں ایک ہے رام نگر رکھ وائیڈ لائف سنچوری اور دوسری ہے نندنی وائیڈ لائف سنچوری اور ان دونوں کا year of notification same ہے that is 1981 اور رام نگر رکھ کا جو area ہے وہ ہے 31.50 سکر کلومیٹر اور یہ یہاں پہ دو نیل گائے اور باکنگ ڈیر دو مین وائیڈ لائف سنچوری ہیں اس area کے رام نگر رکھ کے اور یہ جو نندنی وائیڈ لائف سنچوری ہیں اس کا year of notification بھی 1981 اور اس کا area ہے 33.34 سکر کلومیٹر اور یہ best known for wonderful species of peasants see this is the picture of peasants تو نندنی وائیڈ لائف سنچوری مشہور ہیں phasants کے لئے اور یہ جو مو میں آتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو کشمیٹ ڈیوزن ہے اس کی تین district میں ایک ایک وائیڈ لائف سنچوری ہیں ایک ہے ہرپورا وائیڈ لائف سنچوری جو شپیان میں ہے تھاجواس یا پال تھل وائیڈ لائف سنچوری جو گاندربل میں ہے اور ہوگرسار وائیڈ لائف سنچوری جو سری نگر میں ہے ہرپورا وائیڈ لائف سنچوری جو ہے اس کا year of notification ہے 1987 ٹھیک ہے اور اس کا area ہے 110 سکر کلومیٹر اور یہ اس کی جو boundary ہے لیک گمسار ہرپور village رپری سرنسر اور پیر پنجال اس کی boundaries بناتی ہیں اور جو ہرپور wildlife century ہے is one of the only two two protected areas in جھینڈ کی where you can get to see the largest wild goat of world the مارکور تو یہاں پہ یہ مشہور ہے مارکور کے لئے اور ایک area ہے کشمیر میں جب میں نے national parks بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا کازی ناغ میں کازی ناغ national park جو ہے وہ بنائی گئی ہے to protect the مارکور مارکور is the national animal of پاکستان ٹھیک ہے تو شپیان میں ہے ہرپورہ wildlife century اور یہ یہاں پہ پایا جاتا ہے مارکور ٹھیک ہے اس کے پاتھ ہے تھاجی واس wildlife century جو کاندربل میں آتی ہیں تو اس کا year of notification ہے 1987 اس کا area آتا ہے 210.50 سکیر کلومیٹر اور یہاں پہ مشہور ہے مسک ڈیئر مسک ڈیئر ہم نے دیکھا تھا گلمگ wildlife century میں بھی مشہور ہے اور یہ بھی پارٹ آتا ہے داچی گام اوویرو تھاج واس اس کا پارٹ آتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کانگلومیریٹ کا یہ پارٹ آتا ہے تھاج واس یا بالتھال wildlife century اس کے بعد سری نگر میں ہے ایک ہکرسار wildlife century اس کا year of notification ہے 1992 اور اس کا area ہے 13.75 سکیر کلومیٹر اور یہ basically تھی ایک wetland تھا ٹھیک ہے یہاں پہ کافی migratory birds ہوتے ہیں اور یہاں پہ read population ہے read وہ لمبی کاز جو ہیں وہ یہاں پہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جمہو ڈیسٹک میں تین جمہو ڈیوجن میں تین ڈیسٹک میں تین تین ایک وائل لائف سنچری ہیں جیسے کٹھوہ میں ہے ایک جسروٹا وائل لائف سنچری ریاسی میں ہے ترکوتا وائل لائف سنچری اور ادمپور سامبا اینڈ جمہو ان تین ڈیسٹک میں آتی ہیں سرنسر مانسر وائل لائف سنچری ٹھیک ہے اب دیکھ لیجے کٹھوہ میں جو ہے جسروٹا وائل لائف سنچری اس کا year of notification ہے 1987 اس کا area ہے 25.75 سکیر کلومیٹر اور یہاں پہ border بناتا ہے ریور اوچ ریور اوچ is the tributary of river راوی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ famous attraction ہے چیتل اور ایکس تیر سی دس is the picture of چیتل اور ایکس تیر ٹھیک ہے تو جسروٹا وائل لائف سنچری میں آپ یاد رکھ لیجے گا ایک تو اس کا year of notification area اور یہاں پہ ریور اوچ اس کی boundary بناتا ہے اور چیتل اور ایکس تیر ہے یہاں پہ man attraction ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ریاسی میں ایک ہے ترکوتا وائل لائف سنچری اس کا year of notification ہے 1981 اور اس کا area ہے 31.77 سکیر کلومیٹر اس وائل لائف سنچری میں ترکوتا وائل لائف سنچری میں فیمس شرائن ہے وشنو دیوی کا ٹھیک ہے ریسینٹلی سپریم کورٹ نے بتایا تھا کہ اس کو denotify کرو تاکہ جو وشنو دروی شرائن بورڈ ہیں وہ یہاں پہ construction کریں لیکن اس کی وجہ سے problems ہو جائیں گی یہاں پہ magnesium پایا جاتا ہے تو انڈسٹریز آ جائیں گی لوگوں کا آنا زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کافی problems ہو جائیں گی پھر لوگ زیادہ آ جائیں گے یہاں پہ زیادہ human interference رہے گا ٹھیک ہے تو ترکوتا وائل لائف سنچری آتا ہے ریاسی میں اس کے بعد ادھم پور سامبہ انٹرمو میں آتی ہیں ان تینو ڈسٹرکس میں ایک ہے سرنسر مانسر وائل لائف سنچری year of notification ہے 1981 اور اس کا ایریا ہے 55.50 سکیر کلومیٹر ٹھیک ہے تو اس کی دو corners پہ ایک corner پہ آتی ہے سرنسر لیک اور دوسری corner پہ آتی ہے مانسر لیک ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے جمہو ڈیوٹن کے تین وائل لائف سنچری اور یہ میں نے آپ کو map میں پہلے ہی دکھایا تھا کون کونسی وائل لائف سنچری کہاں کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فاز کر کے اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ national parks بھی دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں ہیں جو یہ triangle shape ہے ٹھیک ہے اور کچھ information ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جمہو ڈ کشمیر میں 15 وائل لائف سنچریز ہیں اور جہنڈ کے کا جو total area ہے وہ ہے 2,22,236 سکیر کلومیٹر جہنڈ کے کا area اور اس کا 10,243.11 سکیر کلومیٹر یہ area ہے جو آتا ہے وائل لائف سنچریز کے انڈر 10,000 تو یہ percentage آتا ہے total 4.61% of total area of change کے آتا ہے وائل لائف کے انڈر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے اور یہاں information رکھی ہے یہاں دیکھ لیجئے year of establishment name پہلے تو نام اس کے بعد year of establishment area or districts ٹھیک ہے یہ میں نے government website سے ساری information لیے ہیں تو اگر آپ یہاں بھی آپ اپنی information یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ area دیکھ سکتے ہیں year of notification دیکھ سکتے ہیں اور districts دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک question آیا تھا مجھے پچھلی بار comments میں آیا تھا جب میں نے national parks بتایا تھا تو ایک question آیا تھا کہ سر کتنی ہیں total national parks officially تو میں نے جو website سے دیکھا ٹھیک ہے this is the website in website سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں انیچے بھی رکھوں گا آپ نے description box میں wildlife institute of india ٹھیک ہے تو چار ہیں total جو کازیناک national park ہیں وہ basically future commissioner national park ہیں وہاں پہ preserve کرنا ہے مارک اور کو ٹھیک ہے تو وہ future commissioner ہیں لیکن officially چار ہیں city ڈاچھی گاؤں city forest یا سلیم علی ڈاچھی گاؤں ہیمس اور کش دیوان ٹھیک ہے اور ان کا area بھی دیا ہے year of notification بھی دیا ہے اور area بھی دیا ہے اور districts بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو question آپ نے پوچھا تھا تو اس کا یہ answer ہے thanks for watching please keep sharing and keep helping this is my only request to you ایک دوسرے کے ساتھ share کرو ایک دوسرے کو help کرو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی knowledge بڑھاتے رہے گا